بسم اللہ الرحمن الرحیم کمہ بارکتہ علی ابراہیم والا علی ابراہیم انکا ہمیں چھے آج خوشی دا دن ہے کہ ایک بار پھر پینڈ برہم پورا بکھے اس مسجد آن دا موقع میں لیا میں شاید پڑھ دا سکھا تے اپنے والی صاحب مرہوم شاہی امام مولانا حبیبور امالو دیانبی صاحب نا سن چنگی طرح میں نے یاد نہیں یا پچان میں ہونا یا شہن میں ستان میں سوامی جی کٹیہ والے جنب یہ تھے کٹیہ اونا نے مسجد بنوائی اور او دو لدیانے دو بڑے شاہی امام صاحب نو بلائے جنو یہ تھے پہلی نماز پڑھی گئی اس ویلے بھی میں کاٹو مرسی لیکن تقریباً بھی یا پچی سال ہو گئے ان کے اس گل تے اس ویلے میں نے چنگی طرح یاد ہے کہ یہ تھے تقریباً سارے پرندے لوگ سی کٹیہ علیہ سوامی جی بھی سی اور ملیر کوٹلے تو بھی کئی بزرگ شخصیتیں جڑی ہیں وہ آئی پاس تے او دنی برہم پورے تھا نا دماغ چوہ دو دا ہی پھٹ ہو گیا کہ بھئیو تھے ایک آپ سی پائی چارک سانج دی مثال جڑی ہے کیونکہ مسجد تھا نمازی بنا دینے لیکن یہ مسجد جڑی ہے کٹیہ علیہ نے بنا کے اس ویلے اتھے دے مسلماناں دیتی کہ تسی اتھے نماز پر ہو جتھے دک میں نے امید ہے کہ جو میں تو نگال داس رہا ہوں وہ ادہہ ہی ہے اور ادہہ ہی ہویا سے اللہ دے پیارے نبی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا دے لوکہ دے لئی اپنا ایک سنیہاں دیتا وہ سنیہاں دا نام اسلام ہے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوندے نے کی دنیا دے وچ جڑا کھوٹ ہے دوگلہ پنجنوسی کہنے ہیں وہ دور ہوگے تھے بندہ نیرول ہونا چاہیے تھے تاہی فرمایا کہ ایک خدا دی عبادت کرو تے ایک دا جڑا فلسفہ ہے ایک خدا نو منن دا جڑا فلسفہ ہے ایک خدا دی عبادت دا جڑا فلسفہ ہے ایتاں صدیان تو لوگ کہندے آئے ہیں محمد رسول اللہ نے انو درست کیتا ساری دنیا نے کیا خدا ایک ہے محمد رسول اللہ نے بھی فرمایا خدا ایک ہے لیکن فرمایا ایک عوضہ ہے جڑا ایک دی عبادت کردہ ہے ایک اکال پرک نو مندہ ہے جڑا ایک پانتھتے چلنالا ہے جڑا کلہ اپنے گروہ دے مطابق زندگی گزاردہ ہے اور ساری دنیا نو ستکار دندہ ہے ساری دنیا نو کی دندہ ہے جی ستکار دندہ ہے عزت دندہ ہے لیکن ماندہ کلہ ایک دی ہے تو فرمایا ایک خدا دی عبادت ہوئی کردے جڑا ایک نو ماندے ہو جڑا کین بھی خدا ایک ہے تو سویرے کسی ہور خدا دے مورے دوپیرے کسی ہور دے شامی کسی ہور دے اونا دا رابک نہیں ہو سکتا خوٹ نو ختم کیتا توحید دے بچو عبادت دے بچو ساری نو سمجھایا کہ جدا ماء پہ او چاندے بھی پوتا سارے دا ہی کہنا من نے goals توانڈیا دا نہ من نے عورت چون دی ہے کہ میرا آدمی میرے علاوہ کسی اور دے شریک نہ بنا رے اچھا مرد بھی چاندہ ہے کہ میری عورت میرے علاوہ کسی اور دے شریک نہleri مالک چاندہ ہے کہ نوکر میرا ہی کہنا من نے کسی اور دا کہنا نہ من پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اہی گل سانو سمجھائی کہ یہ فطرت دی گال ہے یہ کوئی قانون لکھیا نہیں ہویا ہے خدا نے خونچ گل پائی کہ انسان شراکت داری نہیں چاندہ چاندہ اپنی پرسنل چیزاچ انسان ذاتی چیزاچ کوئی بھی بندہ شریک نہیں کسی نے کہنا چاہ اپنی پتہ چاہے اپنی تیاں چاہے اپنی بیوی چاہے اپنے مال چاہے اپنے جانورا چاہے اپنی گھڑی چاہے کسی نو شریک نہیں باندھا کوئی شریک بننا چاہوں دا ہے نراز ہوں دا ہے کہ میں ہی اکلا پرمائیت چاہے تو اسی دنیا چاہے کسی نو شریک نہیں بننا چاہوں دے پھر خدا دی زیاد چاہے کتنا لوگ کا نو شریک بناندے ہو وفاداری دا سبق جڑا فطرت نے سکھایا فرمایا اسلام دین فطرت ہے فطرت نے سمجھایا بھی انسان وفادار ہونا چاہی دا ہے جے دنیا جے وفاداریاں لب دیں آہا تیسا کال پرک دیں آل بھی دا بندہ وفادار ہوئے نا جی وہ بھی دا چاہوں دا ہے نا کہ بندہ میرا وفادار ہو کے رہے میرا کہنا من نے میرے مطابق چلے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نونا دے صحابہ نے جڑے ہونا دے مرید ہے دوک اللہ انہوں نے بڑیاں پیاریاں دنیا نو کہیاں فرمایا ایک خدا دی عبادت کرو محمد رسول اللہ دے کین دے مطابق تے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسی مان لیا تو انہوں مان لیا اس گالنوں کے خدا دی عبادت کرنی ہے اور اسی توسری ساڑے نبی ہیں وہ تے ہن کرنا کی ہے تے محمد رسول اللہ نے دوسری بڑی انقلابی گل فرمائی فرمایا جے نے اللہ رسول اللہ دے اطاعت کر لئی وہ ہن پوری دنیا دے انسانہ نو برابری دا درجہ دوے صدیاں پہلاں اسلام آنے تو پہلاں لوگ اس حد تک چھوہ چھوٹ کر دے سی کہ ساڑے ملک جبھی ایک خود تو دو رنگ اور نسلہ دے لوگ پانی نہیں کی سکتے سی پوری دنیا دے اسلام اس لیے نہیں پہنچیا کہ بہت ساری جنگہ ہوئی ہیں اس لیے پہنچیا کہ رسول اللہ نے عرب دی ترتی تو چھوہ چھوٹ دا خاتمہ کیتا فرمایا آج تو امیر قریب ایک برابر ہے گولہ کارا گولہ ایک برابر ہے انپڑ پڑیا لکھیا بھی ایک برابر ہے آج بھی اگر بیت اللہ چھے جاں ہاں گے اپنا اللہ دے کار دے وچ مکہ مکرمہ یا آپ مسجد جیڑی سمڑے بنیئے ہونی اگر نماز ٹائم ہو جوے اور امام صاحب نماز پڑا انلاگ پہن اور تسی سارے جا کے نماز لی اگر ہور دیر ہو جائے گی تو جتھے نمازیاں نے جتیاں لائیں انہ نے اتھے نماز پڑھنی ہے اسلام نے پوری کائناچ اس گال نو امپلیمنٹ کیتا سکتی دے نال کہ کوئی انسان دوسرے تے چودری نہیں لگ گیا کوئی دوسرے تے اجاداری نہیں کر سکتا کوئی دوسرے تے انہوں پھلانگ کے اگر نہیں جا سکتا خدا دے دربار جیدے پہنچ گئے پھر ساری اس دنیا ایک برابر ہے مکہ مکرمہ سی حج کرن جانے کروڑا لوگ ہے انہیں ہزارہ ملکہ جو کننے بہت شاہ کننے گورنر پتہ نہیں کننے بڑے بڑے لوگ آنے لیکن حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا نہیں جیڑا رابدے کار آگیا ہونا اپنی چدرات اپنے کار رکھ کے آؤ حکم دیتا سانو سمجھایا بھی جیڑا بندہ خدا دی مخلوق نو محبت دا درجہ نہیں دے سکتا فرمایا برادریاں گوتا رانگ نسل خدا نے پہچان لی بنائے اے اچھے نیوے لوگ تاں بنا دیتے کام چالدہ رہا بینہ دا پہچان لی بنائے لیکن فرمایا پہچان لی تا بنائے لیکن اللہ نے حکم دیتا کہ کسی ماں نے کوئی ایسا تیپ ہو تو کوئی ایسا جمعہ نہیں جیڑا بنا عزت دے ہووے تے اے جیڑی پہچان ہے اس گل دی پہچان تھوڑی ابھی کئی برادری نیمی ہے کئی دی اچھی ہے تیری فلانے دا ترم مالا ہے ساڑا چنگا ہے اس لیے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو حکم دیتا کہ ہسی دا دنیا چے تمام انسانہ نو برابری دا درجہ دین دلی آئیں دنیا دے لوکاں نے بادشاہ نے آج بھی جیڑی سرکار ہے چاہے ہو پنجاب جوئے چاہے ہو بارلے سوبیاں جوئے جیڑی سرکار ہون دی ہے چاہے ہو بارلے دیش ہون جیڑی حکومت باندی ہے وہ کوئی کال کہندی ہے لوکاں دی ضرورت روٹی کپڑا اور مکان ہے کہندی بھی ہسی آج چیزیں فری دمانگے اچھیاں سڑکاں دمانگے اچھا ہسپٹل دمانگے محمد رسول اللہ نے کی گیا فرمایا دنیا دی ضرورت روٹی کپڑا مکان نہیں ہے دنیا دی ضرورت اینہ دی انک ہے اینہ دا آتم سمان ہے قرآن پاک جل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم دی تکریم کریا کرو اینی کیا بھی یتیم نو روٹی کھوانی پانی پلانا کپڑے دینے نہیں 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 جوائی پا ان راج ہو کے جل جندہ کرو کارپوائی دا اپنے ماں پہ کی گا لوگی آکھے روٹی سہی طرح نکھوائی بھی کی گا لوگی پانی چکے نہیں سی کھانا بدیا نہیں سی نہیں سب کوئی ٹھیک سی آکھے عجت نہ نکھوائی کول نہیں بیٹھیا کوئی آکھے محمد رسول اللہ نے دنیا دی دکھ دی راگ پڑی فرمایا دنیا دی سب تو بڑی ضرورت انسانہ دی عزت ہے احترام ہے اور فرمایا پھر ہنو آسی عزت ہے احترام بندن آئے ہیں تاہی دا اسلام آج دنیا دا سب تو بڑا مذہب ہے تاہی دا پوری دنیا جتھے چل گیا کچھ ملے نہ ملے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لے ملنگے کیوں فرمایا دنیا دے لوگ کا دی ضرورت انہ دی عزت ہے سیلف رسپیکٹ ہے کوئی بندہ ہے ہی نہیں ایسا جنہوں اللہ نے مالا پڑھا آیا ہوئے دوسری اگلین دی بیستی کر کے کہنے عزیب اٹھیں تو نہیں میں اس بماری نو محمد رسول اللہ نے مکہ مکرمہ دکی بلال رضی اللہ تعالی نو کون بلال بلال کارا ہے بلال غلام ہے بلال دے پیرا جتی نہیں بلال دے کپڑے پھٹے بلال دے بل موٹے موٹے بلال نو مکہ دے چودری کہندے بھی تو بیت اللہ چنی بار سکدا اسلام آن تو پہلا اکہ تیری ذات نیمی ہے تو دا اس عبادت کا جا نہیں سکدا محمد رسول اللہ دا دین آیا فرمایا بلال بیت اللہ دی چھاتے چاڑ کے اگر کوئی عزام دے گا تو تو ہی دینی آج تو سعیدنا ابو بکر کون ابو بکر ابو بکر شہزادے ہیں بادشاہ ہیں ابو بکر دنیا دے سب تو بڑے مسلمان ہیں ابو بکر رسول اللہ دے ساتھی ہیں ابو بکر دی ادامہ اللہ نو پسند ہے اللہ نے خود فرمایا ابو بکر نو پچھو میں دینا راضی ہے بھی میں دینا راضی ہے کی نہیں ہے دوجہ پاسے سونے کملی والے نے کی کہ ابو بکر تو تے بلال آج تو پائی بن گئے ابو بکر تاں نازاں چے شہزادیاں منگو پلیا بلال غلام ہے فرمایا نہیں آج تو تُس ہی سکے پراما منگو دنیا دی لوڑ میاں صاحب آج بھی سب تو بڑی ضرورت دنیا دی عزت ہے لوگ دوجہ نو عزت نہیں دینا چاہون دے عزت کھونا چاہون دے نے تے جیڑا بندہ دوجہ نو مان نی دے سکدا ستکار نی دے سکدا وہ آپ صدکار نی پاسکدا وہ آپ عزت نی پاسکدا اگر دنیا دی ضرورت نو پورا رکھیا جاوے دوسرے نو وہ دا بندہ صدکار دے دی یہ تے کوئی اختلاف نہ ہوئے پنگانہ پاوے جلدی اس ہی اپنے تیپوت نو اپنی بیوی نو اپنے پڑوسی نو اپنے شریکے نو اپنے لوکا نو بندہ صدکار دے لی دیار نی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل اہل ایمان نو بڑی محبت دے نال سمجھائی کہ ایک بندہ آگے پویدہ یا رسول اللہ پیسے میرے کو بہت ہے کتھے کتھے کھرچنے پیسے میرے کو بہت ہے کتھے کھرچنے پرمایاب ماپیو ہے ہاں ہے گے اونا دے کھرچو کئی لوکاں دے ماپیو گریب ہوندے بار علان کراندے پھر دے مجی چلاکھر پیا دیتا لکھو جی خان صاحب نے دیتا وہ جی دے اپنے ماپیو گریب ہوندے مجی چھے پیسے دندہ پھرے جی دے اپنے سکے پائی پین مانگ کے روٹی کھان دے ہون یا ایک ٹیم پھاکے چھے گجردہ ہوئے وہ بار علان کراندہ پھرے کہ میں انہیں پہ دیتے جی دے اپنا پڑوسی اسی ودیہ کھائیے ساڑھا پڑوسی پھکھا بیٹے وہ نماز پڑے محمد رسول اللہ نے تربیت فرمائی جی دین ہے جیڑا کردار ہے جیڑا اپنا دکھاوا ہے یا اپنا کم ہے وہ بجار چو شروع نہیں کری دے کارتو شروع کری دے پہلاں ماں باپ دی اطاعت کری دی ہے اپنی بیوی دینال محبت کری دی وفاداری کری دی ہے اپنے بچیاں نو پیار دے ہی دے آج گل کننے لوگ ہیں جنہ دے نیانے پا جان دے کیوں سارا دبکہ ہی نیانے آتے کاران دے ڈانگ چکی اندھی بڑی بھی گاندھی لانے دار آگیا کوئی نی سویرے کریں گے چپو جو اپنے بچیاں نا دوستی نی بار لوگکانا لہا ہی ہی ہونڈے پیس بک دے پانچ یار پرینڈ جینا نا پرینڈشپ کرنی کارانے کارانے پرینڈ پرینڈ رڑکاں کندنڈ ہے نیا 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 اپنا پڑوسی دیکھ کے بھوہ پیٹ لے اللہ دے رسول نے فرمایا نماز ہو دی ہے جیدے ماں باپ اپنے ماباب دا کہنا ماندہ ہوئے اپنی بیوی نا محبت رکھدہ ہوئے بچیاں نا رکھدہ ہوئے تھی اوہ دا پڑوسی انہوں پرامہ مانگو محبت کردہ ہوئے ایم ہی متھے ٹکی جاؤ بلے شاہ نے کیا ہے نا کہ نماز بھی نتی جاننے ہو ڈھگی بھی کتی جاننے ہو آگی کتی جاننے ہو لوگ کانی چنگے بناندہ کوئی بھیدہ نہیں لوگ کانی موچ روٹی نہیں پانی راجی اکثر اپنے دوستانوں کہنا ہونا لوگ کی لوگ کی کچھ نہیں کہندے لوگ کی کہندے راجی اکی کلمہ ہے جیتے ہو کئی مر جاندہ نا ساڑے مسلمان آج ہے جنہوں پتہ لاتے ہیں فلانہ مر گیا کہندہ انہا لیلہ ہی بہتلا ہے خدا والو آیا خدا والی تک اوالو کا نکی کہنا ہے تو لوگ کی تک لاتے بچہ کراخراب لوگ دن بچہ اولادنا تعلق خراب لوگ کے بچے پڑوسیاں خراب لوگ کے بچے اپنا کردار خلاب اپنے سبان خراب انہا ساری جنگی لوگ کی لگے رہے ہیں رب پچھے بھی لگد نہیں ہے تو خدا دیمی سن لو خدا کی چاہوں تا ہے سنے رسول سل اللہ علیہ وسلم نے دنیا دی سب تو بڑی charity ساڑے کول ہے پتہ تو نو دنیا دی سب تو بڑی انجیو ساٹے کول ہے لیکن کسی نو دنیا جنہا کسی اخبار چنام آنڈے ہیں نا کسی یوٹیوب دیو تے آنڈے ہیں نام کیوں محمد رسول اللہ نے اککو باری کیا سی کہ مسلمانوں سجی آتنا دینا ہے تو خبے نو خبر ایتھے بھی اوہی گال پرمائی پرمائی جنو دینا اے دے آتم سماندہ کی ہوگا ایتی سیل فریس میکن تکی بنو تو تا کہنے اٹھے دی تھیلی دینی ہے کمبل دینی ہے پھوٹو نال گچوانی ہے گریب گوڑیاں دے سو بیاء کرانے چار منتری بلانے ہیں ملے بلانے ہیں وہ جنہ گریباں دا بیاء ہو رہے ہونا دی چیڑی بیزتی ہو رہی ہے وہ دا کھمیا جا کے نے پوکتنا ہے محمد رسول اللہ نے فرمایا سجینا دینا دے کھبے نو خبر نہیں ہونی چاہی دی اے ہی اسلام دی تربیت ہے کی جات تک دوسی دوسرے دا سنمان دا تیان نا رکھیا اگلے دی آنک دا تیان نا رکھیا عزت دا تیان نا رکھیا پھر اگر کوئی عبادت کیتی کوئی کسی نو صدقہ دیتا کھرات کیتا تا کی دیتا وہ مٹی چپایا ہے خدا نو قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ نو ایسے لوگ نی چنگے لگ دے جیڑے لوکان دی عزت خراب کر کے آپ عزتدار بننا چاہون دے ہو جیڑے گریب دی عزت تے کھڑ کے فوٹو کچوا کے کہن دے ہو کہ ہی بڑے عزت دار بن گے خدا نو اے لوگ نی پسند خدا نو او لوگ پسند ہے جیڑے چپ چاپ جا کے رات نو پڑو سیدھے کار دے بار نائی دی توڑی رکھے آن اور پھر گیب ہو جان خدا نو پسند نے جیڑا کوئی اگر کوئی رشتے دار کوئی مزلوم آجوے کار انہوں بیٹھک چا بلا کے کھانا کھلان اور پھر جو انہوں دیل تے او دا ذکر اپنی رشتے داریاں چا نہ کرن اگلے دے عیب چے پردہ پان او کیڑا بندہ ہے کئی لوگ کی کہن دے رہی جی میں تا بڑا سچ بولدہ تو انہوں پتہ جی اپا تا جو گل کری دی کھری کری دی جیڑا انسان اگل کہن دے رہی جو بولدہ سچ بولدہ کھرا بولدہ اے تو بڑا بھائی مانتا دوجہ ہے ہی کوئی نہیں سماچ اے سب تو بڑا بدماش ہے قرآن نے کہا وَئی لُلِّ کُلِّ ہُمَسَ تِلُمَسَ فرمایا فرمایا جیڑے دوجیاں دے عیب لب دے آیا پھر دوجیاں نو دسن جان دے رہی اگر مو تے گیند دا شوک ہے پھر داسنا آج تک کنیاں ٹھگیاں ماریاں پھر داس دارا لوکا نو آج تک میں کیدے کیدے نے اپنا مو کڑا کیتا کیڑا کیڑا میں نشا کیتا کیڑے کیڑے دے نال میں بھائی مانیاں کیتیاں کیڑی کیڑی تی پہن دے بارے دل چھ گندہ خیال رکھدا اگر زیادہ سچ بولن دی آدت ہے تے دا سچ بولنو فر یہ دا مطلب سچ نہیں بولدہ اے دوسرے پرادی پڑوسی دی دوست دی عزت کچڑ دا کم کردہ ہے اے دوسرے دی سمای دی بچ بیستی کرن دا کوشش کردہ ہے تے جینے راپ دے بندیاں دی بیستی کی تیرہ سن لوگا مخ دیگا لیکن حضرت محمد الرسول اللہ نے ایک دن حضرت آئیشہ رضی اللہ نے فرمایا اپنی بی بی نو فرمایا آئیشہ مانگنا تھے کچھ مانگلا اگن دی یا رسول اللہ رکو میں اپنے ابو نو یعنی حضرت ابو بکر نو پوچھ کیا نی ابو بکر کو گئی فرمایا اللہ تعالیٰ نبی نے کہا کچھ مانگنا ہے مانگلا ابو بکر تھا سب تو بڑے مسلمان سی فرمایا نبی علیہ السلام کو جات ایک ہے کہ جدن خدا نہ ملے سی نماز روزہ حج زکاة اے ساب کچھ دیتا جیڑی پرسنل کوئی گال ہوئی ہوئے ہو تا دسو اکت دی کوئی پرسنل گال تھا دسو کوئی خاص گال ہوئی ہوئے عزت آئیشہ رضی اللہ آکے جاتا رسول اللہ نے کیا بڑے خوش ہوئے فرمایا ابو بکر نے ایسی چیز منگی ہے عام بندہ تا مانگ نہیں سکتا فرمایا سونا آئیشہ جدن میں اللہ تعالیٰ نو ملے آساریاں گلنا جدن ہوگئی ہیں نماز دیاں روزہ دیاں حج دیاں زکاة دیاں اللہ تعالیٰ نے ایک گل میں نکائی کہ محمد دنیا جد میرا جد کوئی بندہ جدا پریشان ہوندہ ہے میرا کوئی ایسا بندہ جدا دکھی ہوندہ ہے جدہ دل ٹوٹ جاندہ ہے جا کسی پاسوں پریشان ہو جاندہ ہے بلکل کہن دا پھر اس پریشان بندے کو نا جد میرا کوئی دوسرا بندہ جاندہ ہے انہوں بکل چلن دا ہے وہ دی پیٹھتے آت رکھ دا ہے انہوں اے کہن دا ہے کہ کامیاب ہو جنا کبر آنا میں تیرے نالا ہونسلا دندہ ہے چٹے جلتے ملم لاندہ اللہ فرما دے جدا ملم لاندہ پہنچی ہے نا میں تو انہا کچھ انہا ہے میں دنیا دے کھزانے بھی کھول دنے اور آخرت دے بھی انہا کچھ انہا ہے کہ کوئی بندہ جد میرے پریشان ہال بندے نو پریشان ہال بندے دی میرے دی مدد کردہ ہے امی آئیشہ نے سنیا کہ بڑے خوش ہوئے فرمایا یا رسول اللہ سستہ سودہ اطلاق گیا ساڑی تا دنیا کے انہے لوگ کملے پھر دے انہے لوگ پریشان ہیں دکھین ہیں ہونسلا دماؤں گے کسی نو کچھ کھلام آگے کسی نو کپڑا دماؤں گے کسی نو گام چوکڑاں گے کسی کل وقت دماؤں گے فرمایا سستہ سودہ ہے خدا بھی راضی دنیا بھی اپنی آخرت بھی جا کے حضرت ابو بکر نو دسیا ابو بکر نے جیدو ہے حدیث سنی فرمان سنیاں رون لاپے ہمیں آئیشہ نے فرمایا اپنے والد نو کہ ابو بکر تسی روندے کیوں ہو کیونکہ ابو بکر تھا ابو بکر سی نبی علیہ السلام تھے یار سی کہنے لگے بیٹا میں اس لیے پریشان ہو گیا کہ جیڑا رب دل جوڑن تے انہا خوش ہے دل چیسی دا جوڑن تے انہا خوش ہے کہ سب کچھ دینلی تیار ہے تیجے ابو بکر کو کسی دا دل ٹوٹ گیا تے خدا کنہ نراز ہو جائے نارے تکبیر نارے تکبیر پنجاب کے شاہی امام اگر ابو بکر کو کسی دا دل ٹوٹ جائے تے کنہ نراز ہو جائے اسی کننے دکھی ہیں سارے کسی نو کارچ پریشان نہیں کسی نو بماری دی پریشان نہیں کسی نو کرزے دی پریشان نہیں کسی نو گوانڈیاں دو پریشان نہیں کسی نو بس کیوں جی اور جس پاس سے وہ تکلیف آ رہی ہے وہ دردہ تے آنے نہیں دیتا ایسا بندہ تک تی دل تے لکھ لو ایک گل ایسا بندہ جس بندے چے ہمت نہ ہووے تو اڈی گل دا جواب دیند دی ایسا ماتڑ آدمی غریب آدمی یا کوئی ایسا تو اڈی ملازم تو اڈی متہ ہے تو اڈی کوئی کام کرناڑا کوئی کام یا تو اڈی پروار دی کوئی عورت یا کوئی رشتے دار جنہا تو اڈی تو مالا ایسا بندہ جنہوں تجھے دبکانیوں اپنی طاقت دے نار تے اگیوں بول دا نہیں ہیں اینا ڈر جاندہ کی بول دا نہیں سنو کتھے آگے مردے چنگے چنگے لوگ دوسری دیکھے انہیں بڑے بڑے راجے نواب اجڑ گئے چنگیاں جنگیاں کوٹھیاں بیران ہو گئی ہیں ادنا نہیں ہوئی یا انہوں پتہ ہی نہیں ہویا کی کیونکہ گروہ چاہی یاد نہیں رہا ایسا بندہ جڑا بہت ہی وقت دا ماریا ہوگے ڈریا ہوگے چاہے تو اڈے پروار چوئے ہیں چاہے بازار چوئے ہیں چاہے پند چوئے ہیں یا علاقے چوئے ہیں از اپاہوں نے دبکانے ہیں اوہ دنال تکہ کر دے ہیں اگیوں بول دا نہیں ڈر دی وجہ نال چپ ہو جاندہ ہے سہم جاندہ ہے ڈر جاندہ ہے تے پھر جڑا اوپر بیٹھا ہے نا رب اللہ فرشتہ ہے نو فرمان دے ادھر آو دیکھو میرے بندے نو ڈر گیا سہم گیا اگیوں بول دا ہی نہیں ہے فرشتہ کہن دے ہاں جی اللہ جی تکہ ہویا ہے ایتنا بول دا نہیں فرمانے لکھو اے ہون جڑا بول دا نہیں نا جڑا ڈر گیا ہے اے دے والوں بدلہ ہون میں لینہ ہے کیونکہ میرا بندہ چپ ہے ہون میں دسوں کی اور پھر جاندہ راب بدلہ لیندے آ جائے نا جی چنگے چنگے تسی سنیاں ہونا ہے کئی لوگ کانو تاڑے توڑ کے کر دے اے منوکتا دی سیوالے پورے دے پورے کاری کمڑے ہو گئے خزانے پہے رہ گئے دولتاں پہیاں رہ گیاں کسی دی بیستی کرن تو پہلا دو سو بار سوچو کہ اس بیستی دا نتیجہ کی ہونہ ہے نجائز تنگ کرن تو پہلا دو سو بار سوچو کہ اے دی اے دی جڑی مار پہنی ہو ساڑے تے پہنی ساڑی اولاد تے پہنی جانا کدر رہو ہے خدا دی خدا ہی تو کوئی بچ نہیں سکتا انہیں نظام ایسا بنایا ایسا لوگ لایا اس دنیا تے تسیہ آؤ کھر بار روپے کماؤ لیکن جس دن واپس جانا کھالی آتے جانا انہیں نال جان کچھ نہیں دینا اس لئے اگر کچھ کرنا ہے اگر چنگی عبادت کرنی ہے خدا دوں اگر منانا ہے تے عبادت دے نال ضروری ہے کہ ادھے بندیاں نو ستکار دے ادھے بندیاں نو عزت بندیے ادھے بندیاں چھو محبت بندیے کورا بولنا کوئی کمال دی گال نہیں ہے آگلا دینا کوئی کمال دی گال نہیں ہے بستی اجڑنا آساں ہیں بستی بستے 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 بستی کوئی کمال دی گال نہیں پنگا پا دینا گالتا ہے یہ ہے کہ ضبط کر لینا بسے نہیں اکھران دینا پھر آمانگے قدی انشاءاللہ تعالی تو اڈے صاحب تو اجازت چاہونا اللہ تعالیٰ تو انہوں صاحب نو پورے پینڈر نو پورے علاقے دے لوکان دے اپنا فضل فرماوے وَاکْرُدَّاوَنْ حَمْبِ اللَّهِ رَوْا